کیا کمال کی کپتانی محمد رزوان کی اور کامران غلام کیا سٹڈی بیٹسمن ہے اور کیا خوبصورت سٹائل پروپر جنمن بیٹسمن دیکھو گیری کرسٹن نے بیچ میں ایک بات بولیا کمنٹری پینل کے اندر وہ بیٹے ہوتے ہیں انہوں نے ایک بات بولیا گیری کرسٹن نے بولیا کہ مجھے بیس رن تیس رنز کرنے والے چالیس رنز کرنے والے بیٹسمن نہیں چاہیے مجھے سات چھ سات بیٹسمن جنمن بیٹسمن چاہیے جو مجھے اوڈی ای فارمیٹ میں سو کرن بیٹسمن مجھے چاہیے کامران غلام اگین ہیسٹوریکل کی سب کی اور ہنڈریڈ اور کنسسٹڈ جس طریقے سے وہ لڑکا رن بناتا ہوئے چلا جا رہا ہے اگین کامران غلام کی جو بیٹنگ ہے پروپر آپ کو جنمن بیٹنگ نظر آئے گی ان کی پروپر ایننگ کو آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں پروپر ایک سٹوائک ریٹ کو مینٹین رکھے وہ چلتے ہیں سکس ہیٹنگ ابلیٹی بھی ان کے اندر موجود ہیں چوکے بھی وہ بیچ میں لگاتے ہیں پروپر جیسے جیننگ کو آپ بیلڈ اپ کرتے ہو جیننگ کو آپ پوری طریقے سے آپ لے کر چلتے ہو میچ کو بناتے ہو میچ کو لے کر چلتے ہو کامران غلام آپ کا فیوچر کا سب سے زبردست بیٹسمن ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کنسسٹنٹ چانسز دو دیکھو اگر آپ نے ینگ سٹرز کو گروپ کرنا ہے اگر آپ نے ینگ بلے بازوں کو لے کر آنا ہے جیسے آج سے چھ سات سال پہلے آپ چلے جو تو بابر آزم کو ایسی چانسز سرفرا زہبت نے کنسسٹنٹ دیتے ہیں دوہزار س اولا میں لے لو دوہزار سترہ میں لے لو کنسسٹنٹ چانسز بابر آزم کو دیے تھے پھر وہ نکھر کر آئے تھے پھر وہ پاکستان کے آج سب سے بڑے بیٹر مانے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی نہ کئی سرفراز احمد کی سوچ ضرور ہے اس کے پیچھے کئی نہ کئی مکی آرثر کی سوچ ضرور ہے تو اب آپ کو اس جیسے بیٹسمنوں کو ڈیولپ کرنے کا دوبارہ سے آپ کو لے کر آنا پڑے گا اور اس کپتان کو لے کر آنا پڑے گا جو ینگ سٹرز کو اچھے طریقے سے پروپر چانس دیتا ہے اور وہ وہ ہے آرمی شو محمد رزوان کیا کمال کپتان ہے وہ جس طریقے سے وہ اپنے فاؤس بولر کو لے کر چلتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے سپنر کو لے کر چلتا ہے آپ دیکھو نسیم شاہ کا برکلو کیسے مینج کرنا ہے وہ محمد رزوان سے پوچھا جائے کہ محمد رزوان بتائیں گے آپ کو کہ اپنے پریمیم بولرز کو یوز کیسے کرنا ہے ان سے اوبر کیسے نکلوانے ہیں ان سے بھپتے کیسے نکلوانی ہے وہ محمد رزوان کی کپتانی میں آپ کو نظر آئے گا اور کیا شاندار اس کی کپتانی ہے کیا کما دیکھو آپ ان کی بیٹنگ سے اختلاف کرو گے لیکن وہ ٹی ٹوینٹی کے اندر آپ اختلاف کرو گے کہ محمد رزوان جو ہے وہ سرو کھیت ہے لیکن آپ ان کو ایک طرح ڈراب بھی نہیں کرتے ہو اور جو اس کے اندر صلاحیت ہے جو اس کے اندر خوبی ہے خاص طور پر وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ضرورت جو پاکستان کو نیڈ ہے وہ ہے محمد رزوان کی کپتانی جب آپ کو جب آپ اس کو ایز ای پلئر یوٹلائز کر پا رہے اس کے فیلئر کے بعد بھی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں وہ خاص طور پر بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں محمد رزوان کو لے کر ایز ای بیٹسمنٹ چل رہے ہو تو وائی نوٹ اگر اس کی جو خوبی کپتانی باری خوبی اگر آپ اس کو یوٹلائز کرو گی تو وہ کیا کمال نکل کر آئے گی اور وہ جو اب دومیسٹک کرکٹ پر کلتے جلے جا آپ چیمپئنس کپ کی پرفارمنس اٹھا کر دیکھ رہے ہیں صرف اس کی کپتانی ہائلائٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی فیلڈ پلیسمنٹ پوری اوورال سمرائز آپ اس کی کپتانی کو کرو بڑی شاندار کپتانی ہے چاہے بیٹنگ آرڈر میں کس طریقے کے نمبرز کھلانے ہیں کس طریقے کے بلے باز کھلانے ہیں کس طریقے سے اوور ایڈجسمنٹ کیسے کرنی ہیں کس طریقے سے ینگسر کو آگے لے کر آنا ہے سینئر پلیئر کو آج فخر زمان کو انہوں نے میچ میں ڈروپ کیا لیکن اس کے جگہ پہ ینگسر کو کلے ٹھیک ہے فلاپ ہوئے بٹ کامران غلام نے جو بیچ میں آکے بیٹنگ کی ہے پوری اونینگ کی جو ایننگ ہے اس کو جو بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ آپ کی کامران غلام ہے یہ پراپر وہ بیٹسمنٹ آپ کا جو فیفٹی آور کا جو ٹیسٹ فارمیٹ کا کمپلیٹ بیٹسمنٹ ہے جو لمبے رنز کرنا جانتا ہے وہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کا بیٹسمنٹ نہیں ہے وہ اوڈ یہی فارمیٹ کا کمپلیٹ بیٹسمنٹ ہے جو آپ کو پاکستان کا فیوچر ہے دیکھو اس چیمپینز کا پہ آپ کو ملٹیپل سپر سٹار مل سکتے ہیں اگر آپ آسکو لینا چاہو فار اگزمپل کامران غلام بولین آرمی شو سب سے بہترین بلے باز آپ کو یہاں پہ ملے جو گیری کرسٹن کی ریکوائیڈمنٹ پہ پورا اترتے ہیں کیری کرسٹن نے کہا مجھے ہنڈرینڈ کرنے والے بلے باز جائیے اور کامران غلام اس ٹورنیمٹ کی تین ایننگ میں سے دو ایننگ میں انہوں نے ہنڈرینڈ کرا رکھی ہے اور کریڈٹ جب کامران غلام کو جائے گا تو ساتھ ساتھ ضرور جائے گا محمد رزوان کی کپتانی کو کیا شاندار کپتانی جتنی تعریف محمد رزوان کی کپتانی کو کرو جتنی تعریف آپ کامران غلام کی سٹیڈی بیٹسمن کو کرو سٹیڈی بلے بازی کو کرو کیا خوبصورت ایننگ جتنی تعریف آپ کامران غلام کی کرو وہ بہت کم آپ کو چانسز پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں ان کو دینا پڑیں گے آپ کو چانسز کامران غلام کو اوڈی ای فارمیٹ میں کفٹی آور کے فارمیٹ میں آپ کو کنسسٹنٹ کامران غلام کو چانسز دینا پڑیں گے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا